موسیقی ڈوگریوں کے حال چالتے میں تندہ اپنا دوست سائل سیوہ دارتے آج پھر لیے ہیں تندہ واسطے ایک نوہ بلوگ ہیلو ایبریون کیا حال چالتے میں ہوں سائل سیوہ دارتے آج آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ بلوگ میں ہندی میں بڑھا رہا ہوں تھوڑا مزبوری کا کارن ہے اس لئے میں ہندی میں بلوگ بنا رہا ہوں آپ کو بتاتا چالوں کہ اس وقت گرمی میں بھی تھند لگنا جو ہے وہ اب شروع ہو جائے گی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ گرمی میں بھی تھند لگنا جو ہے وہ شروع ہو جائے گی میں اس وقت کٹھوا شہر میں ہوں اور یہاں پر وی آر الیکٹرونک جو ہے انہوں نے لائیڈ کمپنی جو ہے وہ اس کا شو روم جو ہے وہ کھولا ہے اور آج اس کا اوپننگ جو ہے وہ ہو رہا ہے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ لائیڈ کمپنی جو ہے جمہو کشمیر میں صرف اور صرف دو ہی شو روم آپ کو ملیں گے اس کے اگر بتا دوں تو جمہو میں اور جلہ کٹھوا میں پہلا ایک ہی شو روم آپ کو ملے گا وی آر الیکٹرونک کے پاس جلہ کٹھوا ڈی سی آفیس کے نزدیک یہ لائیڈ کمپنی کا شو روم جو ہے وہ کھل چکا ہے اور آج اس کی اوپننگ سمجھو کہ اب یہ ہونے والی ہے جیسے ہی ویڈیو آپ آگے کے دیکھتے جالو گے تو بلاغ آج میں ہندی میں بنانے جا رہا ہوں اس کمپنی کے پاس بات کروں تو سیل اینڈ سروس کا کام ہے تو آپ کو اب گرمی سے جو ہے وہ رات ملے گی اور کئی پرکار کے ڈیفرینٹ ڈیفرینٹ الگ لگ ڈیزائن کے ایسی جو ہے وہ آپ کو ملیں گے یہاں پر تو چلو اندر آپ کو لے چلتے ہیں اور یہ پورا کا پورا شو روم جو ہے وہ آپ کو دکھاتے ہیں موسیقی 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 لیکن سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ جس یہاں سے ہم چیز لے رہے ہیں اگر ان کے بعد سروس کی بھی صوبیدہ ہو تو لانگ رن میں وہی چیز پہی کرتے ہیں تو دس بچار صور پے کی صوبیدہ آن لائن کو چھوڑ کے آف لائن میں جو ہمارے یہاں کے لوگ شوروم بنا رہے ہیں جنگر جنریشن جو آگے آئی ہے جن کا اپنا ایک انٹرپنیر نے ہمارے یہاں آئے ہوئے ہیں اپنے یہاں پہ کام جن لوگ شروع کیے ہیں یہ باقی لوگوں کے لئے رہنا کا ضرورت ہے خود محنت کی ہے انہوں نے اور اپنی محنت اور لگن سے بیشلے بیس بچیس سالوں سے گٹوار کی سوا کر رہے ہیں پورے جلے میں اور باہر کی جلوں میں بھی ان کا ایک نام ہے اور ہم سب کا نام انہوں نے اُنچہ کیا ہے ایک بار پھر سے روی جی کو اور گوہ جی کو اور ان کی پوری ٹیم کو جتنے بھی ان کی ارگنائیز جن میں لوگ ہیں سیل اور سرویس کے ان سب کو بہت ہوتے ہیں نمسکہ سشکال آدھاب جہبین جہبار آج ہم لوگ ہمارے کٹوہ کے لئے ایک بہت ہی خوش خبری والا ایک کام گواہ ہے ہمارے کٹوہ میں لائک کا ایک جو ایکسکلیوزیف شو روم ہے یہاں پہ سیل سرویس جو بھی ہے وہ یہاں پہ ایک سٹور کھولا ہے یہاں پہ جو روی کان شرما جی جن کے پاس کی ورگول کا پہلے سے کام تھا اور وہ بھی منحازی میرے ہیں آج یہاں پہ پورے جمہو کشمیر کا جو ایک جو دوسرا اور ہمارے کٹوہ کا پہلا جو ان کا شو روم ہے وہ یہاں پہ ہمارے کٹوہ کے لئے کھولا گیا ہے ہمارے کٹوہ کے لوگ یہاں پہ آئیں ان دونوں کو بھی ہر الیکٹرونکس ہے ان دونوں کو یہاں پہ اپنی سرویسز کا موقع دیں تاکہ یہ آپ کی سیوہ کر سکے اور یہاں پہ ہر پرکار کی جو بھی ہیولز کا برینڈ ہے یہ تو آپ کو ایک ایشواس کے ساتھ ہر ایک چیز جو ہے الیکٹرونک آئٹم یہاں پہ ایسی فریچ کولر اور جو بھی ان کے پروڈکٹس ہیں وہ آپ کو یہاں پہ ایویلیبل ملیں گے آپ یہاں سے پرچیز بھی کر سکتے ہیں اور ان کی جو سرسنگ ہے وہ بھی ان کے پاس ہی ہے اور آپ کے مادیم سے میں دونوں کو بہت بہت شب کامنے دیتا ہوں پوری ٹیم کو شب کامنے دیتا ہوں دوگرہ بریبار کا جو پورا سلیوگ ان کے ساتھ ہے ان کو پورے کٹھوہ واسنوں کو میں بہت 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 دیتا ہوں اور آپ سب کے مادیم سے میں شب کامنے دیتا ہوں کہ بہت زیادہ یہ برینڈ فلے بھولے اور ہمارے کٹھوہ میں اچھی سروس جو میں ہیں وہ پروائیٹ دے ہیں تہلے میں میں اور وہ بھی پورے پریبار کا ہمارے اس کام میں بڑا جوگن ہے اور اس کے بعد اگر آج ہم اس جگہ رکھ پہنچے ہیں وہ یہ پورے پنکی دوگرہ اور ان کی فیملی کی رحموں کرنے سے آج جہاں پہ ہے ہمارے پاس جو ہے یہ جمو کشبی کا دوسرا کونٹر ہے سیل ان سروس وائیڈ کا اور کٹھوہ کا یہ پہلا کونٹر ہے اور یہ پہلا کونٹر ہے یہ پہلا کونٹر ہے یہاں آپ کو سیل اور سروس دونوں ملیں گے ہمارے پاس ایسی کی پوری ریز ہے باقی بھی سارے پرکٹر ہے اس کے لیڈی فریج ہے باشی مشین ہے تو ہم کٹھوہ کی جنتہ سے یہی اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ ہمیں ایک بار سیوہ کا موقع دے ہم دونوں پچی سال سے ساتھ کام کر رہے ہیں پچی سال سے کٹھوہ کے لوگوں کے ساتھ کام کر رہے ہیں تو یہی بنتی ہے کہ ہمیں ایک بار سیوہ کا موقع دے ٹھیک